ایک ایسے اللہ کے ولی جنہوں نے راکسس کو بیچ میں سے پھاڑ کر اس کے دو ٹکڑے کر کے اسے دریاں میں پھیک دیا السلام علیکم ناظرین میں موجود ہوں راجستان کے بوندی جیلے کے ایک چھوٹے سے قصبے کے سرائے پاتن میں اور یہ بارگاہ ہے عزرت عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی یہاں کے لوگ آپ کو مکہ ولی سرکار کے نام سے بلاتے ہیں آپ مکہ سے چل کر یہاں تصریف لائے ہم نے یہاں کے خادم صاحب سے بات کی انہوں نے ہمیں بتایا آپ کو یہاں آئے ہوئے تقریباً چودہ سو سال سے بھی زیادہ کا وقت ہو گیا مطلب آپ گریب نواز سرکار رحمت اللہ علیہ سے پہلے ہندوستان میں تصریف لائے چکے تھے ہمیں بتایا گیا آپ کے ایک چھوٹے بھائی بھی ہیں جن کا آستانہ راجستان میں ہی موجود ہیں جالا وار کے گاغرون سریف میں جنہیں ہم مٹھے ماہ ولی سرکار کے نام سے جانتے ہیں اور آپ کا پورا نام حضرت خواجہ حمید الدین چستی رحمت اللہ علیہ ہیں بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں اور میں نے کہیں بار آپ کی بارگاہ کے حاضری بھی کی ہے مکہ ولی سرکار کی ایک کرامت بڑی مصور ہے آپ کے جمانے میں یہاں ایک راکسس راہ کرتا تھا جنات وہ روجانہ ایک سکس کو کھاتا تھا پورے گاؤں کے لوگ ڈر اور خوپ میں رہتے تھے جب آپ یہاں تصریف لائے تو آپ ایک کمار کے گھر کے باہر رکے آپ نے آواز لگائے کوئی ہے مجھے پانی کی جرورت ہے ایک عورت نکل کر آئی اس نے دیکھا یہ بابا یہاں نئے ہیں کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں یہاں ایک سیطان رہتا ہے وہ روج ایک آدمی کو کھاتا ہے اور آج وہ میرے بیٹے کو کھانے والا ہے تو آپ یہاں سے چلے جائیں سرکار نے کہا اچھا ایسی بات ہے فرمایا ایک کام کرو آپ ندی سے ایک کچھے مٹکے میں پانی لے آؤ اور مٹکے کو تین بار پانی میں ہیلا کر بھرنا عورت نے سوچا کہ کچھا مٹکا تو پانی میں گھیلا ہوتے ہی بھے جائے گا پر جیسے ہی عورت نے پانی بھرا مٹکا گلا نہیں اسی میں پانی بھر گیا یہ دیکھ عورت سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام سکس نہیں ہے اور پھر آپ نے اس پانی پر اللہ کا کلام پڑھ کر سیطان کو بھلایا اور اسے دو عصتوں میں پھاڑ کر دریا میں بھیک دیا اور یہ گاؤں اس سیطان سے آجاد ہو گیا جب اس خمار کے لڑکے نے یہ سارا منجر دیکھا آپ رحمت اللہ علیہ سے ارج کرنے لگا سرکار آپ نے میری جان بچائی ہے میں آپ سے آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں اور سرکار نے اسے اپنے پاس ہی رہنے کی جگہ دے دی وہ لڑکا ایمان لے آیا جب وہ دنیا سے گیا اس کی قبر آپ کے قریب میں ہی بنائی گئی آپ یوڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ قبر اسی لڑکے کی ہے سبحان اللہ نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ازاروں کی تقدیر دیکھی اور آپ دیکھیں یہاں پر یہ ایک گیٹ ہے یہ گیٹ جناتوں نے تعمیر کیا تھا جب اس کو جنات بنا رہے تھے انہیں ایک آواز سنائے دی کوئی عورت گھٹی چلا رہی تھی انہوں نے سوچا صوبے ہو گئی وہ گیٹ کو اسی حال میں چھوڑ کر چلے گئے آج بھی یہ گیٹ اسی طرح سے عدورہ ہے اسے دیکھ کر لگتا ہے یہ کسی بھی وقت گر سکتا ہے لیکن یہ بھی ایک کرامت ہے کہ یہ کافی سالوں سے اسی طرح موجود ہیں اس گیٹ پر تین پتروں پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے دیکھیں آپ اللہ کے کلام کی پاور ہے اس گیٹ کو گرنے نہیں دیتی سبحان اللہ